بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حل چل ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے جو حالات ہیں وہ بلکل جو ہے وہ اب ختم ہو چکے ہیں پاکستان اور انڈیا کے جو حالات ہیں وہ بلکل ختم ہو چکے ہیں واگا بارڈر کو بند کر دیا گیا ہے اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے وہاں سے بھی اب انڈیا ٹریڈنگ نہیں کر سکے گا اور اس کے علاوہ جتنے بھی دور کھلے ہوئے تھے پاکستان اور انڈیا کے وہ ختم کر دیا گیا ہے اور اجے بساریہ کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور جو پاکستان کے سفیر تھے انڈیا میں ان کو بھی پاکستان وہ پہلے پاکستان آیا ہوئے تھے تو انہیں واپس جانے سے روک دیا گیا ہے تو ابھی جو ہے انشاءاللہ پاک فوج کو وزیراعظم نے حکم دیا ہے کہ آپ نے چوکس رہنا ہے بارڈرز کے اوپر تو انشاءاللہ یہ انڈیا اپنی موت اب خود مرے گا اور آپ دیکھیں گے اور انڈیا یاد رکھے گا کہ پاکستان نے مسلمانوں نے انڈیا کو ایسی جگہ پہ اس کو ہٹ کریں گے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی تو پاکستان کا جو بچہ بچہ ہے وہ پاک فوج کے ساتھ ہے اور خود بزاتے ہیں خود میں میری تو ویسی خواہش ہے کہ انڈیا کے ساتھ اب ہمیں لڑ لینا چاہیے انیس سو سنتالی سے لے کے اب تک کتنی جنگیں ہو چکی ہیں انہوں نے اس وقت بھی پاکستان کے اوپر حملہ کیا انیس سو پینسٹ میں پھر اس کے بعد ستر بہتر میں اور اس کے بعد یہ تقریبا جب سے نماز شریف کو حکومت ملی ہے تو اس نے بارڈر کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے کبھی کارگل کی کشمیر کے حالات کبھی خراب اور اب یہ پچھلے 2019 کی شروع میں بھی کافی جو ہے ہمارے تعلق خراب ہوئے تو اس طرح کی ہمیں دوستی یا یہ ہمساہیہ ہمیں نہیں چاہیے ان کے موں کے اوپر چھتر مارنے ہم نے لڑنا ہے جینا ہے تو عزل سے جینا ہے نہیں تو ہمیں موت ہی اچھی ہے یہ کیا بات ہوئی تین چار مہینے نہیں گزرتے ساری وہ ٹینچن پھر ایک نئے سرے سے کہ جی ہم لڑیں گے ہم یہ کر دیں گے تو کشمیر کے آپ یقین کریں اتنے برے حالات جا رہے ہیں تقریبا ہر گھر کے دروازے کے سامنے انہوں نے اپنی آرمی کا پیرا لگایا ہوا ہے ایک تو کرفو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے لوئے کا پنجرہ وہ لوئے کا پنجرہ بنا دیئے کشمیر کو اور انہوں نے جو بھی کوئی اگر بندہ باہر نکلتا ہے یا کوئی کام سے باہر آتا ہے تو اس کے اوپر جو وہ ڈنڈے ہیں اس طرح سے برسائے جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی بے دردی سے ان کو مارا جاتا ہے اور وہاں پہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے کہ کوئی حالات جو ہے دنیا کے ساتھ شیئر نہ کیے جائے کیبل بند ڈش بند لینڈ لائن جو فون ہے وہ بند موبائل بھی بند ہر چیز بند کر دے گئی ہے حتیٰ کہ صرف سانسیں ہیں ان کی وہ جو لے رہے ہیں باقی آلوور جو زندگی تھی وہ کشمیریوں کے اوپر تنگ کر دے گئی ہے اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ اب ان کو جواب دینے کے لئے بلکل تیار ہے اور ابھی دیکھتے ہیں آج شام تک کیا بنتا ہے تو برحل جو تیارت وغیرہ ہے وہ ساری ختم کر دے گی ہے بہت اچھی بات ہے ہم نے وہ بہت ان کو کر لیا کہ جی ہم مذاکرت کریں گے ہم سلامتی کانسل میں جائیں گے یہ سلامتی کانسل والا ڈکوسلا بکواس ہے بغیرت ہیں یہ یہودی لوگ چاہے وہ امریکہ کی ہے چاہے وہ برطانیہ کے لوگ ہیں جتنے بھی ہیں یہ سب تماشا کرنے والے ہیں امران خان صاحب نے جو دورہ کیا ابھی امریکہ کے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا میرے خیال میں یہ غلط ایک فیصلہ ہوا ہے پہلے وزیراعظم جاتا تھا تو جب بھی وہ وطن واپس آتا تھا تو آرمی کے ساتھ ان کے رلیشنشپ خراب ہو جاتے تھے یہودی شروع سے ہی سازشیں کرتے ہیں اور ابھی جو ہے ہماری آرمی اور ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے تو اب انہوں نے جو ہے وہ ٹینشن دینے کے لیے در کر لیے تو امران خان کو پاکستان کی فوج کو چاہیے کہ جو افغانستان کے ساتھ ان کی وہ کروا رہے تھے ایک سالسی کروا رہے تھے سلا کروا رہے تھے کہ وہ امریکہ اپنی فوج وہاں سے نکال لے تو ان کو جواب دے دینا چاہیے اور آپ دیکھیں گے ایک دو دن تک پاکستان اپنا موقع واضح کرے گا بلکل وہ اس میں نہیں گھسے گا امریکہ اور افغانستان کے جو ان کے بیج میں جو وہ ایک تعلقات بنوا رہے تھے سلا صفحی کروا رہے تھے تو اب ایسا کچھ نہیں ہونے والا وہ امریکہ خود مرے گا اپنی موت پہلے بھی مر رہا ہے وہ کرزہ اس کے اوپر چڑھ رہا ہے بہت زیادہ لکھوں ڈالر اس کے خرچے ہو رہے ہیں ایک دن میں تو اب وہ جان چھڑوانا چاہ رہا تھا لیکن یہ یہودی ہے یہ بغیرت گھٹیا ترین گلیز ہیں اور یہ انڈیا کے ساتھ ملا ہوا ہے اسرائیل کا جو وزیراعظم ہے وہ بھی پہنچ رہا ہے انڈیا میں اسرائیل کا وزیراعظم تو یہ سارے اندر سے ملے ہوا ہیں جس طرح سے بنگرہ دیش رہا ہوا تھا پاکستان سے اس وقت بھی یہ ساری سازش تھی ان کی تو ابھی بھی یہ ساری سازش ہے یہ صرف انہوں نے ایک دھوکھا دیا ہے مسلمانوں کو کہ ہم سالسی کروا رہے ہیں یہ کچھ نہیں کروا رہا ہے یہ کچھ نہیں کروانا تھا جو کروا دیئے